اسلام علیکم برائیز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اس میں ریزوان اور آپ ریزوان آرچے چینل آج کی ویڈیو ایک بہت سیریس ایشوز کے اوپر ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں کوئی جاب کے حالے سے اس میں بات نہیں کریں گے کوئی رون کے حالے سے بات نہیں کریں گے بہت سیریس ایشو ہے جو لڑکوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ایک لڑکے نے میں میسج کیا تھا اور پوچھا تھا کہ دبائی کے اندر ایک لڑکا جو ویڈیوز بناتا ہے ایک تو نہیں ہے دو تین لڑکے یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ پیسوں کے لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے بیجو تو میں آپ کا ویزا نکلوا دوں یہاں سے تو وہ آجونٹوں کے کوئی کنسلٹنسی ہے یا ہم وہ کام کر دیں ویزا کے لیے یا کچھ اس طرح کا کام ہے تو اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ بندہ ہے اور ایسے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے پیسے بیجو تو میں آپ کا ویزا نکلوا دوں اور آپ کو جاپ پر لکھوا دوں گا تو فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ ایسے کسی کو پیسے بیجنا جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ رزق ہے ٹھیک ہے تو جو کہ جاپ دیتے ہیں ویزا دیتے ہیں تو ایسے کسی بھی بندے کو آپ پیسے پکڑانے سے رہے ایسے پیسے مطلب کیسے پیسے پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے سارے پیسے دے دے اور بعد میں جو ہے وہ ویزے کا انتظار کرتا رہے کہ مجھے ویزا بیجے گا یا میں آؤں گا یا اس طرح ہوں گا there is no guarantee here اوکے تو یہاں پہ آپ اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیج نپال سے آپ کو ان سے رابطہ آپ کرتے ہیں کہ مجھے ویزا میرا نکلوا دا تو میں آپ کو پیسے بیج دیتا ہوں تو آپ پیسے بھیج دیتے ہیں اس کو جتنے بھی پانچ سو دیرم ہے ایک ہزار دیرم دو ہزار دیرم ہے جتنا بھی آپ ویزے کے لیے پیہ کرتے ہو تو آپ جب ان کو بھیج دیتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے یا وہ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا نکلوا کے ہی دیں گے تو آپ کو پیسے بھیجے ہیں یا آپ وہاں پہ کسی بندے کو نہیں جانتے ہیں جو ان سے کنیکٹڈ ہو ان سے لنکڈ ہو تو کل کو اگر آپ کا بھیجہ نہیں بھی آتا ہے تو آپ اس بندے کو جا کے پکڑ سکیں تو اس فراڈ سے اس دھوکے دہی سے آپ کو بچنا ہے آپ کو سیف رہنا ہے کسی کو بھی کسی ایجنٹ کو جو ہے وہ پیسے نہیں بھیجیں پہلے اگر آپ نے کوئی ویزا نکلوانا ہے یا کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنا ہے جو ایجنٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا جو مطلب ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ویزا دے رہے ہیں یا اس طرح وہ کام کر رہے ہیں فرسٹ افال آپ اس کا ایک جو لنک ہے جہاں ایک اس کا ایک آفیس ہے وہ آپ کے کنٹری میں آپ کے سیٹی میں ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ لی اپنے ملک سے ادھر پیسے ٹرانسفر کبھی مت کیجئے ویزے سے پہلے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہتا ہے کہ وہ چار ہزار بان صاحب دے ہیں وہ میں بیٹھ ہو گئے ہیں وہ آپ کا ویزا نکلوانا دیتے ہیں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوتا ہے آپ پہلے ان کا کوئی کنسرنٹ بندہ آپ کے سیٹی میں آپ کے ملک میں جس کا وہ آفیس ہو آپ وہاں پہ جائیں آپ وہ پیسے وہاں پہ دیں ان سے بقاعدہ طور پر ریسپٹ لیں اس بندے کا کونٹیکٹ اس بندے کے ساتھ آفیس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی مارکیٹ پلیس ہے وہاں سے آپ اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں پتا کریں کہ یہ بندہ کیسا ہے اور یہ بندہ کب سے یہاں پہ کام کر رہا ہے اور اس کی ریپوٹیشن وہاں پہ کیا ہے وہ پہلے کنفرم کر دیجئے کہ واقعی وہ لیگلی وہاں پہ انہوں نے آپس بنایا اور لیگلی وہ کام ویزوں کے کر رہے ہیں کام وہاں پہ پیسے دیں وہ جائیں اور یہ ویزے والا جائیں وہ آپس میں جو بھی معمولات کرتے ہیں آپ نے اگر کل آپ کے ساتھ کوئی رسک ہوتا ہے تو آپ اس بندے کو پکڑیں گے جس بندے وہ آپ نے پیسے دیئے ہیں ایک بات ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ پیسے پیش دیتے ہیں اس کو کل وہ آپ کو چھے مہینے ایک سال ہو جاتا ہے ویزا نہیں آتا ہے اور یہ بھی رسپانس نہیں کرتے ہیں تو آپ کس کو بلیب کرو گے وہاں پہ کسی پولیس کو بلیب کرو گے پولیس بولے کہ یار بندہ کدھر ہے بندہ ملک میں ہے ہی نہیں ہے بندہ آٹ اف کنٹری ہے تو ہاورو یو اپروچ دیکھ پرسن تو آوائیڈ دس سکین درہ سو میری مطلب کنسٹنسی ایجنسیز ہیں یہاں پہ جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں بہت سارے اچھے لڑکے ہیں جو اچھا کام کرنے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب فراد ہیں سب دونے پر کام کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو رسٹ میں ڈالنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھیں اور اپنا جو جو یہ ویزا کا کام ہے اور ویزا کے پیسے دینے ہیں بکرس ای نو ہاو یو مینج ویزا ہاو یو مینج آرہ ویزا تو ان لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ ایک بندہ بجبور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ظلم کرتے ہیں تو بہت سارا فراد چل رہا ہے ایک لڑکے جو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ جو اس کو کامنٹ کر رہے تھے لڑکے کہ یہ چور ہے یہ فراد ہے یہ ایسا ایسا تو وہ آگے سے اس کو گالی نکال رہا تھا کہ میں تمہارے گار میں چوری کرنے نہیں آیا تھا مقصد کے لیے آیا تھا پوچھنو کار والوں سے یا اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کوئی امبارسنگ مطلب اگر آپ کا کچھ ایسا ویسا ہے تو آپ ایسے کامنٹس کو مجھے بھی ایسے کامنٹس آتے ہیں but I don't bother میں ان کو اتنا نہیں کرتا لیکن اس طرح کسی کو اپنے سبسکرائبر کو یا اپنے ویور کو اس طرح کے الکھاپار سے نمازنا ایسے کامنٹس آتے ہیں اس کے بعد ویزا کے بارے میں میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ جب بھی کسی کو جو ہے وہ کرتے ہیں جب بھی کسی کو پی کرتے ہیں تو اس کا مکمل طور پر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اس کا آپ کے پاس کوئی جو ہے پروپر لی جو بندہ جو کنسرنٹ بندہ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے اس کے ساتھ آپ کا کونٹیکٹ ہونا چاہیے اور بقاعدہ طور پر رسیفت لے کے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے جب جاتے آپ کے پاس پروف ہو کل کو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے اور ویزا نہیں آتا ہے ٹائم ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ وہاں پہ اس آفیس میں جا کے اس کو پکڑ سکتے ہیں اس کو اکاؤنٹبل کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے دیئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو ابھی تک تمہارا ویزا نہیں آیا تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اگر بندہ یہاں میں بیٹھا ہوگا ہے اور آپ پیسے بیج رہے ہو تو اپنی تسلیح کر کے پھر کسی کے پاس چاہیے اس کام کے لئے ویزے کے لئے رٹکے نے پویسٹن کیا رہا تو میں سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں سو تینکیو ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے واتس اپ کے جتنے میرے ریپلائیز ہوگا رہے ہیں وہ لے کے ہوں گا سو ٹیل تین ٹیک کیا موسیقی